ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ذکر ہوگا آئی پی ایل کا کیونکہ آئی پی ایل شروع ہونے والی ہے اور روزانہ ہم ایک ٹیم پر عباس بھی بات کریں گے اور آج جو بات ہم کریں گے وہ آئی پی ایل کی سب سے سکسسفل ٹیم مومبی انڈینز پر بات کریں گے مومبی انڈینز جس کی پاس آئی پی ایل کی پانچ ٹروفز ہیں یہ کریڈٹ روحے چرمہ کو ہی جاتا ہے لیکن حیران کن طور پر اس دفعہ ک کپتان روحے چرمہ نہیں ہے ہم اس ایشو پر بھی بات کریں گے روحے چرمہ کے کپتانی سے جانے کے بعد جو اس وقت ٹیم کا ممکنہ طور پر پہ پوسیبلی جو ماحول ہوگا آباز بھی اس پر بھی بات کریں گے آئی پی ایل ہے بہت بڑا برینڈ ہے موسیم بھائی سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت سب کانٹیننٹ کے اندر بنگلہ دیش پریمیر لیگ ہو رہی ہے پی ایس ایل ہو رہی ہے سن لنکن پریمیر لیگ ہو رہی ہے دبائی کے اندر بھی لیگز ہو رہی ہے کیریبین لیگ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں بگ بیش دیکھ لیں آئی پی ایل is a big brand آئی پی ایل کے اندر آپ پلیئر سیلیکشن دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے پلیئر اور کتنی ہیوی پرائیسز کے اوپر پلیئر کو آئی پی ایل کے اندر لیا گیا ہے تو ایک سیلیبریشنز ہوتی ہے انڈیا کے اندر آئی پی ایل کو لے کر آئی پی ایل کا لوگ پورے سال انتظار کر رہے ہوتے ہیں انڈرنیشن اپنی جگہ کے اوپر لیکن آئی پی ایل کا بقاعدہ ایک فیسٹیول کے طور پر لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور جو انڈیا گراؤنز کے اندر جو فیسلیٹیز ہیں کھانا پینہ اور بڑا زبردست وہاں پہ جو پرکٹ کا محول ہوتا ہے تو لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں بہت فارے لوگ جو ہے وہ ہمیں یہ موسم بھی بڑا مزے کا ہوتا ہے زرانہ گرمی نہ سردی اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور بلکہ ہمیں روز میسیجز بھی کر رہے ہیں کہ بھئی آپ آئی پی ایل کو شروع کریں آئی پی ایل کی ویڈیو کریں تو آج ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ممبائی انڈیاں سے شروع کرتے ہیں کپتانی بھی بتائیں اب آز بھی پیارے سب سے پہلے روحید حرما کپتان تھے پانچ ٹرو آفیس جتوائیں جیسے کہ ہم نے انٹرو میں بھی ذکر کیا اچانک کپتانی وقت لے لی گئی ان کی اس کو لے کر اثر تو پڑے گا ٹیم پر یار اثر تو بلکل پڑے گا فینس فالوئنگ بھی بڑے گی لیکن روحید بڑا پلیئر ہے وہ بھی یہ چیز کو سمجھ رہا ہوگا کہ اب چونکہ روحید شرما کے ڈیز وہ والے ہیں کہ جو گزشتہ پانچ سال پہلے روحید شرما تھا اب روحید شرما وہ چیز نہیں ہے اب دیکھیں کہیں نہ کہیں آپ کو ینگ پلیئر کے ہاتھ کے اندر آپ کو یہ کمان دینی ہوتی ہے تو یہ ہارتک پانڈیا کا جو فیصلہ ہے ممبائی انڈینز کی طرف سے میں سمجھتا ہوں یہ فیوچر ایسپیکٹس کو دیکھ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے اگلے پانچ سال کے لیے ٹیم کو تیار کیا اور ہارتک پانڈیا کے لیے ایک بہت بڑا یہ امتحان ہے ہارتک پانڈیا کے لیے بہت بڑا تیسٹ کیس ہے کہ وہ اپنی جو پرفارمنس کی کیونکہ وہ پہلے بھی اسی بینچ کے اوپر رہا ہے اب ایسا کیپٹن وہ ٹیم کے اندر گراؤنڈ کے اندر اترے گا تو پوری ٹیم کو انہوں نے ساتھ لے کر چلنا ہے پوری ٹیم کو رو ہارتک پانڈیا کے لیے ایک بڑا تیسٹ کیس ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ہارتک پانڈیا پروف کرے گا اپنی جو ایبیلٹیز ہیں اور اپنا جو کرکٹنگ سکلز ہیں اس کے پاس ہارتک پانڈیا دیکھیں ہارتک پانڈیا نے کچھ پروف کرنا ہے دیکھیں ہارتک پانڈیا اسی ممبے انڈین سے ٹریڈ ہو کر گجرات ٹائٹنز گیا پہلا ہی سیزن جتوا دیا ان کو پہلا ہی سیزن جو ہے فائنل میں ٹیم کو لے گیا لاسٹ بال کے اوپر جو ہے وہ چینائی سوپر کنگز جیت گئی انٹرنیشنل سرکٹ ہو بیٹنگ ہو بالنگ ہو فیلڈنگ ہو ٹیم پلیئر ہو ٹیم کی اندر انرجی ہو ہارتک پانڈیا پروف کر چکا ہے کپتانی اسی آئی پیل جیسے بڑے سٹیج کے اوپر وہ دو دفعہ پروف کر چکا ہے ٹیم کو فائنل میں لاسٹ بال تک لے کے جانا یہ اس کی کپتانی ہی تھی اسی طرح یہ ہے ایک ٹائٹل آئی پیل کا جتوا دیا اس کی کپتانی ہی تھی اور سارے پہلوں کے ساتھ کپتانی زیر ہے کرکٹ میں کپتانی کا ایک بڑا رول ہوتا ہے اب آز بھئی پروبلم اب یہ ہے کہ جب آپ ایک سیٹل یونٹ کو ایک نیا کپتان لے کر آ جاتے ہیں تو تھوڑا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اثر تو پڑے کہ ڈیبیٹ تو چل رہی ہے مومبے انڈینز کی سوشل میڈیا فین فالوینگ پہ اثر پڑا تھا جب کپتانی سے اٹھایا گیا تھا لیکن یار سمجھنے کی بات ہے جو کرکٹ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ آفٹر آل روید شرما کو کب تک کپتان انہوں نے رکھ رہا ہے دیکھیں جب تک وہ انڈیا کے کپتان تھے انہوں نے ہونا چاہیئے تھا جب تک انڈیا کے کپتان تھے انہوں نے ہونا چاہیئے تھا نہیں یار دیکھیں اب پی ایس ایل او ساری آئی پی ایل اس ای ڈیفرنٹ گیم یار اب آپ انڈیا ڈیم کی کپتانی کو کانٹینیو آئی پی ایل کے اندر نہیں کر سکتے وہاں پہ آپ دوسری ٹیموں کے کپتان دیکھیں کہ سارے ینگ کیپٹنز ہیں روید شرما کا دیکھیں بہت بڑا پلیئر ہے بہت زیادہ فالوینگ ہے اس کی اور ویرات کی لیکن آفٹر آل ایک پلیئر کا ٹائم ختم ہوتا ہے نیار کرکٹ کب تک آپ نے کھیل لی ہے اپنے آپ کو جتنا مرضی فٹ رکھیں تو یہ کیوں کپتانی چارج دیا جاتا ہے نئے انرجیٹک پلیئر کو کہ آپ جب کپتانی کسی نئے اور ینگ پلیئر کو دیتے تو آپ کی ٹیم دوبارہ سے ری بلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک لیاز سے پوزیٹیوی اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بھی ایک پوزیٹیو پہلو ہے کہ روحے شرما کو دو مہینے صرف بیٹنگ کرنی ہے وہ آئے گا بیٹنگ کرے گا اسے کوئی تینشن نہیں ہے ٹیم کی کمپوزیشن کیا ہے ٹیم میں کیا ہو رہا ہے کون آ رہا ہے کون وہ بینچ سے بیٹھ کے پلیئر کی پرفومنس کو وہ کرے گا اپنا ایکسپینینس شیئر کرے گا وہ پلیئر کا نہیں ایکسپینینس بھی نہ شیئر کرے گا کپتان ایزنورٹ کپتان یہ لوگ فاکس کس پہ کر سکے گا جو جون میں ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے جی بھئی بینٹلی آپ دس کام جب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ اس طرح فوکس نہیں کر باتے آپ وہ مرضی کے ہیں میں آپ کو ہوئی کہہ رہا ہوں کہ وہ بینچ کی اوپر بہٹ کر سٹیٹیجی بنا سکتا ہے پلیئر کی غلطیوں کو دیکھ سکتا ہے کہ آگے جو میرے پاس ٹیم مجھے یو ایس ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کے لیے ملنی ہے اس میں کون کون سے پلیئر سیلیکٹ ہو جائی ہے اگر ممبئی انڈینز کا روحت شہرمہ کپتان ہوتا اس نے کپتانی ماں پہ کرنی تھی پریشر تو اس کے اوپر ہوتا اب ہارتک پانڈیا کے اوپر پریشر آگیا ہے نوجوان لڑکا ہے اور وہ پریشر نہیں لے گا وہ آپ دیکھیں گا کہ ممبئی انڈینز اس پہ نیشنل ٹیم کی کپتانی کا بھی برڈن نہیں ہے نا یہ ہی بات ہے نا اس میں بھی رہت کے سر پہ اچھا اب چلتے ہیں ٹیم کے اوپر بات کرتے جب کرکٹ شروع ہوگی جب میچز شروع ہو جائیں گے تو میرے خیال میں یہ چیزیں پیچھے چلی جائیں گی کرکٹ زیادہ ہو جائے گی کرکٹ میں ڈسکشن زیادہ ہو جائے گی جب یہ سارے پلیئرز میدان میں کٹھے اتریں گے ڈرسنگ روم شیئر کریں گے پریکٹس فیلڈ شیئر کریں گے بہرحال آگے چلتے ہیں جی ٹیم کمپوزیشن عباز بھئی ممبئی کے اگر سکوارڈ پہ ہم پوسیبل 11 پہ بات کرتے ہیں عیسان کشن جی اور عیسان کشن کے ساتھ بھائی جان آپ کے پاس ہیں روحے چرما یہ اپنگ جوڑی ہے ممبئئ اندین سے one of the best pair in the world in the world بالکل ایسے یہ ہے صرف آپ خالی اس کو league cricket کی یا IPL کی نہیں عباز بھئی نے بہتر لفظ کیا ورلڈ کی بہترین جوڑی ہے یہ one ڈاؤن بھ سن لیں سر سویا کماری آدھر آپ دیکھیں کہ one ڈاؤن آپ second ڈاؤن کے اوپر آئیں تو پھر میں آپ کو ٹوٹل فارمیشن بتا دیں ہارتک پانڈیا پانچ میں بھی تلک ورما شٹے بھی ٹیم ڈیویڈ تو بس پھر آپ یہ ٹیم دیکھ لیں فارمیشن ٹیم کی دیکھ لیں اچھا balling بھی دو تین گن ہم تو بسیقلی ٹیم ابھی اپنے پک کیے نا ممبئئ اندین سے اس IPL کو شروع کر رہے ہیں پہلے ٹیم محسن بھائی یہ IPL کی ساری ٹیمیں جو ہے one of the best combinations کے ساتھ دونوں نے بنائی ہی ہے اصل میں ہم تو ابھی ہارتک پانڈیا سب سے زیادہ ٹائٹل دونوں نے جیتے ہوئے ہیں ممبئئی نے اس لئے ہم نے شروع یہاں سے کیا ہے اب اگلی اپیسوڈ میں چنہی پہ بھی بات کریں گے تو ابھی تو یہ سٹارٹ ہے آپ باقی ٹیموں کی فارمیشن بھی دیکھیں combination دیکھیں تو آپ کو مزا آئے گا کہ یار ٹیمیں کیسی بنی ہوئی ہیں لیکن ممبئئی انڈین کا آپ اگر یہ چارٹ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک سٹرانگ ٹیم نظر آتی ہے جس میں all rounders بھی ہیں جس میں proper batsmen بھی ہیں اور جس میں بھومرہ جیسا پلیئر بھی ہے ایسے ہی ہے بھومرہ بہت بڑا effective ہے ممبئئی انڈینز کے لئے اور سامنے والی ٹیموں کے لئے بلکل ایسے ہی ہے بھومرہ کو آپ easy نہ لے ایسے ہی ہے فارنرز ان کے پاس اچھے ہیں shepherd کی صورت میں ان کے پاس بڑا اچھا پلیئر ہے آواز بھئی ان کے پاس الفیوش چابلہ کی صورت میں ایک بڑا جو ہے وہ experience campaigner ٹیم کے اندر موجود ہے میں بھومرہ کی اسی ٹیم کے اندر آپ کے اوپر دو کمنٹ چاہوں گا بھومرہ بھی اسی ٹیم کا حصہ ہے بھومرہ winning player ہے match winning player ہے wickets کھاتا ہے وہ ٹھیک ہے نا اور batsman کو پریشان کرتا ہے اس کے پاس variety of balls ہیں جس طرح کسی دور میں وسیم اکرم وقار یونس کے پاس ہوتی تھی variety ہر ball کے اوپر اس نے batsman کو پریشان کرنے نئی variety surprising delivery تو یہ بڑے player کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ نے batsman کو پریشان کرنے اور وہ پریشان کرے گا باز بھئی ٹیم اگر دیکھی جائے تو میرے خیال میں بہت اگری ٹیم ہے آپ کے بات ٹھیک ہے ساری ٹیمیں اچھی ہیں لیکن local players ایک یونٹ کے اندر یہ اکٹھے ہیں سارے ایک شت کے نیچے under one roof ایک dressing room میں اتنے کسی وہ ٹیم میں اکٹھے نہیں local players نہیں ہے وہ دیکھیں نا کہ انہوں نے formation اس طرح کی بنائی ہے نا آپ نے دیکھا رویچھرما اور عیسان کشن کو 2023 world cup میں open کرتے بھی انڈیا کا first choice تھا جب unfit ہو گئے تھے دو تین میچوں کے لیے باز بھی یہ تو پھر انڈیا کی first choice اگر opening jordi ان کے پاس انڈیا کا first choice baller بھمرا وہ اسی ٹیم میں دنیا کا سب سے بہترین wide ball all rounder آردک پانڈیا وہ اسی ٹیم میں دنیا کا سب سے explosive t20 batsman جو کوئی پتہ نہیں کب گھوم جائے ایسے اسی طرح سوریا کمار یاد وہ بھی اسی ٹیم میں عیسان کشن اسی ٹیم میں ٹیم ڈیویڈ جیس all rounder اسی ٹیم میں پھر یہ تو آپ کے پاس تمام لوازمات پورے ہیں جس ٹیم کو جتوائی تھا اس نے آردک نے گجرات کو اس سے تو زیادہ اچھے یہاں پہ آپ کے پاس یونٹ ہے زیادہ اچھے ریسورسز ہیں اس ٹیم میں اس سے جتوائی زیادہ حسان ہے بس خالی آپ نے جیل ہونا ہے اور ٹیم کو لے کے چلنا ہے بہت مشکل تھا گجرات ٹائٹنز کو ٹائٹل جتوائی پھر دوسرے ملے کپتانی کے جرسیم پورے موجود ہے آردک میں بھی آردک پانڈیا کو کیپٹن بنانے کا مقصد کیا ہے ٹائٹل ٹائٹل نائے پلئیر کو کیوں ٹیم کے اندر لے کر آئیں کیوں لے کر آئیں کیوں موقع دیا ہے روحیت شرما کی جگہ ٹائٹل کے لئے صرف ٹائٹل نہیں ٹیم کو پینتیس سال کا ہو جاتا تو اس کے بعد جی زیادہ بہت زیادہ بہت باقی نہیں رہ جاتی تو آپ پھر پر 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 چاہید مہمبی اتنا سکسیس فل فرنچائز ہے ٹی ٹوئنٹی پر پر یہ لڑکا اس میں ڈم خم ہے بازوی ایک ٹائٹل ایک فائنل لاسٹ بال پر 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 کچھ تو ہے بھئی محسد بہت پتہ کیا ہے بہت اصل میں یہ ہے کہ اب جو آئی پی ایل فارمیٹ ہے نا اب وہ زیادہ تیز ہوتا جا رہا رہا ڈے بائی دے آپ باکی ٹیموں کو بھی دیکھ لیں آپ نے selection کی ہے اپنے اپنے players لیے لیے لیکن آپ نے priority پی کومبریشن جو آپ نے بنائے تو اپنے players کے ساتھ جب آپ کومبریشن بناتے اپنے home ground کے اوپر آپ کو بہت جیدہ advantage ہوتی ہے اور آپ پیالے 5 پیالے کو بیسٹ پرفارمر ہے تو ٹیم کے اندر ان لوگوں کو لینے کا مطلب ہے کہ آپ کا بینٹ سٹرونگ رویت شرما فیکٹر ہے رویت شرما کو کیپٹن نہیں بنایا اس کے پیچھے بھی ایک سٹیٹیجی ہے سٹیٹیجی یہ ہے کہ آپ نے نئے کھلاڑیوں کو موقع دینے جس طرح آپ نے ریزوان کو یہاں پر موقع دیا ہے ایسے ہی ہے بالکل ایسے یہ میں اگری کرتا ہوں عباز بھائی سے اور ایک آخری ٹاپک کے اوپر بھی بات کریں گے جی ایشون ہے اس وقت دنیا کے نمبر ون ٹیسٹ بولر ان کی جانب سے کہا گیا ہے سوال اٹھایا گیا ہے کہ یہ بتائیں کہ ہر دفع انگلینڈ ہی کیوں ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل جو ہے وہ اس کو پوسٹ کرتا ہے کیوں عباز نہیں ہے یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یار وہ کہیں کہ why not india why not australia why not any other country اور بھائی انڈیا انڈیا کے اندر جتنے اچھے گراؤنڈ ہے نا انگلینڈ میں تو سوال میں رہا ہمیں لوگوں پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ انڈیا انڈیا اندر بہت زیادہ کرکٹ ہے ساؤت افریقہ میں پاکستان کے اندر بڑی کرکٹ ہے یار آپ جانداری ختم کریں this is called monopoli ایسے ہی ہے آپ صرف انگلینڈ کے اندر کرکٹ ہی ہوتی یار انگلینڈ کی ٹیم ریٹ کریں کہاں پر چلی گئے انگلینڈ کی کرکٹ ہوتی ہے انگلینڈ میں بھی بارال لیکن آسٹریلیا اور انڈیا میں بھی بڑا اچھا جب وہاں انگلینڈ میں ہو سکتا ہے تو پھر یہاں پر بھی بلکل ہو سکتا ہے باقی ملک پاکستان میں ہو سکتا ہے ساؤت افریقہ میں ہو سکتا ہے نیوزیلینڈ میں ہو سکتا ہے تو بارال اس کا کوئی کرائٹیریا باباز بھی بدلنا پڑے گا بارال اجازت لیتے ہیں آج کی اپیسوڈ کی ہماری کل دوبارہ آپ کے سوالات ایک نئی ٹیم ایک نئے ٹاپ